اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں مزیدار کڑھولے چاول یہ بہت مزیدار ٹیسٹیر بنتی ہیں چلیں اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتی ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کلو چاول لیے تھے ان کو دھو کر ساف کر کے دھو کر بھگو دیا یہ نرٹس ہیں بادام کشمش اور کھوپرا کارٹ کے رکھا ہوا کھوپرا گھوڑ ایک پاؤ لیا تھا الائچی پانچ سات دانے اور یہ کرش کیا ہوا کھوپرا چلیں اور یہ روکے بڑا چلیں اب ہم ہمیں ریسپی شروع کریں سب سے پہلے ہم اپنے چاول بوائل کر لیتے ہیں یہ ہمارا پانی گرم ہونا شروع ہو گیا ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں اور ان کو بوائل کر دیتے ہیں موسیقی 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 یہ ہم نے اپنے چاول چھان لی ہیں اب ان کو الگ کا سائد پہ رکھتے ہوتے ہیں اور اب شیرہ تیار کرتے ہیں موسیقی 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 اپنے ڈالیں گے الائی چیز پانچ چھے دانی ہیں ان کے الائی چیز کی وڈال پھٹڑ کر آئیں گے اس میں ہم اے فاؤ گوڑ ڈالتے ہیں اور آدھاس گلاس پانی ڈالتے ہیں اور آدھاس گلاس پانی ڈالتے ہیں اس کو پکلا رہتے ہیں اس کو پکلا رہتے ہیں دیکھیں اب ہمارا گوڑنے کی سوچکا ہے اس میں پانی میں اکرکتہ شیرہ بن چکا ہے اس میں اب ہم جاپڑ ڈالتے ہیں اور اس کو خوش کرتے ہیں اس کو پکلا رہتے ہیں اور اس کو پکلا رہتے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپوم خوپڑے کا گرادہ یہ کٹے وی ناریل، بادام اور کشمٹی یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں سوپ بھی شامل کر سکتے ہیں اوپشن میں اگر ڈالنا چاہے تو ڈالیں اگر نہیں ڈالنا چاہے تو نہیں ڈالیں جو محمق شکم یہ ہمارے چاہ پر دمیز میں قابل ہو گیا وقتل آبے تو ڈائے تک کرسے میں جن کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں لاافیز